سے نکلی ہیں اسی طرح آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے یہاں میں نے کٹنگ کی ہے کٹنگ کرنے کے بعد اب اس میں دیکھیں کتنی شاکھیں نکلی ہیں نیچے بھی ہے یہ 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 ہے یہ ہے یہ ہے مختلف اور اس کے بعد بھی شاکھ کے اوپر پھر شاکھیں ہیں تو گویا ایک شاکھ میں نے کٹا اس میں ابھی دس بارہ شاکھیں نکل گئی ہیں اور اسی طرح تمام شاکھوں کو آپ دیکھ رہے ہوں گے کٹنگ کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایک شاکھ کو کٹ کر دیا ہے تو اس میں بہت سارے بہت ساری شاکھیں نکلتی ہیں جب بہت ساری شاکھی ہوتی ہیں تو پھر ہر شاکھ میں پتے بھی ہوتے ہیں پھر اس میں پھول بھی لگتے ہیں پھر اس میں پھل بھی ہوتے ہیں تو اب یہ جیسے آہ زمبورے کا درکت ہے اس کو گریپروٹس کہتے ہیں آم زبان میں تو گریپروٹس میں بھی دیکھیں آپ کتنے پھل لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اسی کا ساتھ میں نے اس کو گنجا کیا تھا آہ دس بارہ پندرہ پھل لگے ہوں گے پچھلے سال اس سال اگر میں گین ہوں تو اس میں پچاس سے بھی زیادہ پھل جا بجا لگے ہوئے ہیں آئیشہ کیچن گارڈن میں آپ لوگوں کو خوش شامدید کہتا ہوں مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو نہ صرف یہ کہ سبسکرائب کیا ہوگا بلکہ لائک بھی کرتے ہوں گے اور دوسروں کو شیئر بھی کرتے ہوں گے آئیے میں آپ کو بہت پہلے میں نے تین چار پانچ ماہ قبل غالبا جنوری میں میں نے ایک مووی بنا کر آپ لوگوں کو دکھائی تھی جنوری یا فروری میں بہرحال یاد نہیں ہے کہ میں نے شریفے کے درخت کو گنجا کیا تھا اس کو بھی کیا تھا یہ ہمارا گریپ روٹس کا اس کو بھی گنجا کیا تھا دونوں کو ساتھی گنجا کیا تھا ایک ہی دن گنجا کیا تھا اور میں نے بتایا تھا کہ ہمارا یہ درخت جو کہہ پچھلے سال ہمیں اس نے صرف ایک پھل دیا تھا اس میں ایک پھل ہوا تھا کیونکہ یہ درخت ٹوٹلی اس کی عمر ساڑھے تین چار سال ہے قلمی درخت میں لاکر لگایا تھا یہاں پہ تو اس میں دو سال کے بعد جا کر اس نے ہمیں ایک پھل دیا تھا تو وہ ایک پھل اس کو ہم نے استعمال کیا بہت زبردت بہت شیری بہت اچھا بہت خوش ذائقہ وہ اس کے بعد میں نے اس کو گنجا کر دیا تھا جنوری یا فروری میں گنجا کرنے کے بعد دیکھا کہ کافی اس میں پتے بھی نکلے بہت پھول اس میں آئے لیکن اچھا اس کے ساتھ پھل بھی بہت سارے آئے کافی پھل اس میں سے گر گئے ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن ایک کہاں پچھلے سال ایک اور اس سال اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی پھل ہے نیچے بھی یہ جوڑی پھل ہے ادھر بھی ہے یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہے یہ بھی ہے ادھر بھی ہے یہاں بھی ہے بہت سارے پھل لگے ہوئے ہیں جا بجا پھل لگے ہوئے ہیں تو پچھلے سال کہاں اس نے ایک پھل دیا تھا اور اس سال ہمیں مجھے یقین ہے کہ اس میں تمام پھلوں کو گنا جائے تو پچیس تیس پھل اس کے اندر لگے ہوئے ہیں تو ایک ہی سال میں اتنی زیادہ تبدیلی کیسے آئی ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں میں نے پچھلے سال اس کو مکمل طور پر گنجا کر دیا پچھلے سے مراد یہ کہ جنوری یا فروری میں اسی سال کے جنوری یا فروری میں میں نے گنجا کیا گنجا کرنے سے فائدہ کیا ہوتا آپ کو میں دکھا رہا ہوں دیکھیں یہاں پہ ہم نے شاخ کو جب کٹنگ کی ہے تو ایک شاخ کو میں نے جب کٹا گئے تو اس میں سے ایک دو تین چار پانچ چھ چھ سات شاخیں اس میں سے نکلی ہیں اسی طرح آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے یہاں میں نے کٹنگ کی ہے کٹنگ کرنے کے بعد اب اس میں دیکھیں کتنی شاخیں نکلی ہیں نیچے بھی ہے یہ 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 ہے یہ ہے یہ ہے مختلف اور اس کے بعد بھی شاخ کے اوپر پھر شاخیں ہیں تو گویا ایک شاک میں نے کٹا اس میں ابھی دس بارہ شاکیں نکل گئی ہیں اور اسی طرح تمام شاکوں کو آپ دیکھ رہے ہوں گے کٹنگ کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایک شاک کو کٹ کر دیا ہے تو اس میں بہت ساری شاکیں نکلتی ہیں جب بہت ساری شاکیں ہوتی ہیں تو پھر ہر شاک میں پتے بھی ہوتے گئے ہیں پھر اس میں پھول بھی لگتے گئے ہیں پھر اس میں پھل بھی ہوتے گئے ہیں تو اب ایک شاک کی کٹنگ سے یہاں پہ دیکھیں یہ بھی پھل ہے اس میں بھی پھل ہے یہاں بھی پھل لگا ہوا ہے اس کے اوپر بھی پھل ہے تو جا بجا پھل اس کے اندر لگے ہوئے ہیں اس سے یہ فائدہ ہوا کہ شاکیں جتنی زیادہ ہوں گی پھل اتنا ہی زیادہ ہوں گے اور اتنا ہی گھنا ہوگا دیکھنے میں آپ کا درخت بھی خوبصورت ہوتا گیا پھل کی تعداد بھی زیادہ ہوتا گیا تو یہ اس میں بینیفٹ آپ کو حاصل ہوتا ہے تو شریفے کا درخت تو ہو یا دیگر چیزوں کا درخت یہ جیسے زمبورے کا درخت ہے اس کو گریپ روٹس کہتے ہیں عام زبان میں تو گریپ روٹس میں بھی دیکھیں آپ کتنے پھل لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اسی کا ساتھ میں نے اس کو گنجا کیا تھا دس بارہ پندرہ پھل لگے ہوں گے پچھلے سال اس سال اگر میں گینوں تو اس نے پچاس سے بھی زیادہ پھل جا بجا لگے ہوئے ہیں زیادہ پھل لگے ہوئے ہیں تو شاخیں بھی زیادہ ہوئیں پھل بھی زیادہ ہوئے تو اس طرح جو بھی درخت ہے جو تناور درخت ہوتے ہیں اس کی شاخوں کو جب آپ کاٹتے ہیں کاٹنے کے لئے یا تو بارش کے موسم میں یا جنوری میں دسمبر جنوری پروری بس اس سے زیادہ آگے نہیں جائیں اس کے اندر اگر آپ نے اس کے کٹنگ کر دی تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں اتنے نئے نئی نئی شاخیں نکلتی ہیں نئے نئے پتے نکلتے گئیں پھر ان میں پھول لگتے گئیں اور جتنے زیادہ پھول نکلیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کا پھل ہوگا تو یہ کٹنگ کا فائدہ ہوتا ہے تو میں نے آپ کو کٹنگ کی افادیت بھی رکا دی ہے اور اس میں اس کے جو پھل لگتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو دکھا دیا کہ کتنے زیادہ پھل اس میں لگے ہوئے ہیں اگر آپ نے پچھلے سال ہمارے کٹنگ کے مووی کو دیکھا ہوگا پچھلے سال نہیں بلکہ اسی سال فروری یا مارچ میں وہ مووی آپ نے دیکھی ہوگی تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ایک پھل لگا تھا اس طرح اگر کٹنگ کرنے کے بعد اگر چھے مہینے میں یہ ریزلٹ آئے کہ آپ کو پچیس تیس پھل مل جائے تو یقینا یہ بہت ہی زبردست ریزلٹ ہے ہنڈیٹ پنٹسنٹ نہیں بلکہ ہزار فیصد اس کے ریزلٹ آپ کے سامنے موجود ہیں تو اگر آپ کے بھی درخت ہیں تو اس کی کٹنگ کیا کریں اور کٹنگ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ یا تو جنوری یا پروری میں کریں یا پھر بارش کے موسم میں کریں اب جیسے یہ جون کے بعد جولائی کا مہینہ شروع ہو ہونے ہی والا ہے آج کل میں اور بارش کا موسم آپ دیکھ رہے ہیں بادل گہر رہا گیا اور یقین ہے کہ چند ایک دن میں بارش ہوگی تو اب اگر کوئی کسی کے درخت کٹے ہوئے نگیں ہیں انہوں نے کٹنگ نگیں کی ہے تو یہ بارش کا موسم آ رہا گیا آپ جولائی میں اگست میں اس میں آپ کٹنگ کریں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے درخت کتنے قرے بڑے ہوتے ہیں کتنا گھنہ ہوتا گیا جتنا زیادہ گھنہ ہوگا اتنا زیادہ اس میں پھل ہوں گیا اور اس کے لئے بھی کوئی خاص جتن کرنی کی ضرورت نہیں پڑتی جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس میں بھی اگر تنے سے ہٹ کر سائیڈوں سے اگر آپ چھے آٹھ انچ کھڑا کریں ایک فٹ فاصلے پر جتنا موٹا درخت ہوتا ہے ہوتے جاتا ہے اس کے تنے اتنا زیادہ دور تک پھیلے ہوتے ہیں تو اس لئے یہ جو تناغ ہیں اس تنے کے ایک فٹ دوری پر آپ کھڑا لگائیں چھہار اطراف سے چھے انچ کیا چوڑا ہو اور چھے آٹھ انچ اس کی گہرائی ہو اس میں سڑھے گوبر لاکر بڑھ دیں جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہمارا یہ گوبر دیکھیں وہاں سے ہمارا یہ بندہ گوبر ہر طرف لے جا کر جہاں جہاں ڈالنے کی ضرورت ہے بارش سے پہلے اس کو میں مٹی کو ہمار کر رہا ہوں تاکہ ساکھ سبزی لگا سکوں دیگر چیزیں لگا سکوں دنیا میں پودینہ بغیرہ بغیرہ تو یہ لے جا کر ڈال رہا ہے تو اس طرح سے یہاں گوبر سڑھ رہا ہوتا ہے اس گوبروں کو میں لاکر ان درختوں میں وقت ضرورت ڈال رہا ہوتا ہوں اور یہی جتن ہے مہینے دیڑوں میں ایک دفعہ کر یہ جتن آپ نے کر لیا جو میں نے کہا ہے کہ سائیڈوں سے آپ کھڑا لگائیں اس میں گوبر بردیں اور پھر اس میں پانی بردیں لیکن پھر میں کہوں گا کہ اس کو کھڑا لگانے کے بعد ایک دو دن تین دن چھوڑ دیں چھوڑنے کے بعد آپ تاکہ اس میں دھوپ لگے اس کے اندر کیڑے مکوڑے ہوں جا راسیم ہوں وہ مر جائیں جب وہ مر جائیں گے تو پھر آپ اس کے بعد اس کے بعد اس کو دا مندق ہے وما علینا اللہ البلاغ